پہلے ہی اس قدم پہ دہشتگرد نہیں بن جاتا اور سویسائیڈ بوم پر نہیں بنتا اس سٹیج پر پہنچنے سے پہلے اس کی لائف کو ایک طویل سفر دیکھتا ہے وہ جو اس طویل سفر میں مسافر ہیں ہزاروں لاکھوں ملینز کی قداز میں یہ میری پریٹنگ اور میری رائیڈنگز گون کے لیے جو ابھی بھینواش ہو کے اس جدہ پہ نہیں پہنچے کہ نہ انہوں نے کچھ پڑھنا نہ سنو نہ انہوں نے جو کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے نہیں اس طبقے کو چھوڑ دیں اس سے پہلے یہ ایک انتہا پسندانہ سوچ ہوتی ہے تانگ نظری ہے ایکسٹیمزم ہے اس سے ریڈیکل کریٹ ہوتے ہیں اس سے میریٹنسی کریٹ ہوتی ہے چلتے چلتے پھر پک اپ کرتے چلے جاتے ہیں کر جاتے پھر وہ تیار ہوتے ہیں لوگ جو سویسائیڈ بوم پر ہیں اس طبقے کو چھوڑ دیں تو جو لوگ اندپا تھے اس راستے پر چل رہے ہیں اور بہت سارے ینگسٹرز جو فرسٹیٹڈ ہیں اور وہ متاثر ہو کر مزید اس راستے پر چل سکتے ہیں یہ ساری اپٹ ان آزاروں لاکھوں میلینز کی اعتداد میں مسلمان جوانوں کو بچانے کی جو ہو چکے ان کو میں اتفاق کرتا ہوں انہوں نے کہا سننا ہی نہیں پڑھنا ہی نہیں کیا فائدہ لیں یہ ان لوگوں کے لئے لہذا ہمیں اپنی اگلی نسلوں سے کبھی بھی ان کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے وہ ہماری نسلوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں آئندہ بھی عمل رہے گا لہذا ان کا مائن سیپ درست کرنے کے لئے برین واشنگ سے پہلے تاکہ ان کو کل سیکشل کلیلیٹی ہوگا اب اس میں دو قسموں کے لوگ ہیں کچھ تو ہیں جو ہائیڈ ہوتے ہیں ہائیڈ بھی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے کچھ وہ ہیں جو واقعاً مسلیڈ ہو جاتے ہیں ان کی نیت درست ہوتی ہے کہ ہم اسلام کے اوپر ضرم ہو رہا ہے مسلمانوں پر یہ اوراں ریمجنے یہ کریں جنت میں جائیں گے شادت میں جائیں گے میں نے لوگوں سے سنی ہوئی ہیں میرے انٹریکشن بہت بڑے بڑے ڈیپ لوگوں کے ساتھ پرسنل میں صرف تھی ہٹائی کو تھیکل ہی نہیں دیکھتا کسی نے گولی چلائی تھی ایک بار میرے سفر پر جھنگ میں گاری کے آگے تو اس وقت سپاہ صحابہ بڑی ایکٹیو تھی اور ان کے زیادر ایمان فاروقی اور آزم تارے کی یہ دو نام آپ نے سنے ہوں تو موجود تھے میں نے ان کو میسیج بھیجا کہ یہ اچھا نہیں ہوا انہیں آگے معافی مانگی انہیں قسم کھائی کہ یہ آپ کی گاری سمجھ کر گولی نہیں چلائی گئی ہمارے ایجنڈے میں یہ نہیں تھا مگر چونکہ چلی ہے ہمیں ایک گھنڈہ دے دیں تو مجرم کو انپیش کر دیں ایک گھنڈے کے بعد جو اس وقت ان کی تنظیب کا سربراہ تھا دہشتگر تنظیب کا یا نہیں اس وقت وہ ایک گھنڈے کے بعد میرے پاس آ گیا میری جس جگہ میں شہرہ ہوا تھا اسی مہدے میں کری عید کے موقع پر گیا ہوا تھا اس نے کہا کہ اپنی گن زغارہ اتار کر اپنی ہینڈز اپ کیے میرے سکیوٹی گارز نے چیک کیا آ گیا میرے پاس بیٹھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس وقت تک کتنے مار چکے ہیں اس نے کہا میں دو ایک سو افراد مار چکا ہوں یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں نائنٹیز کے زمانے کا یعنی آج سے کم سے کم اٹھارہ بیس سال پہلے میں نے اس سے پوچھا ہی جو دریدگی کرتے ہو ساری کیا سمجھ گئے کرتے ہیں اس نے کہا کیونکہ میرا تعلق جنگ سے ہے اور مجھے اس نے کھل کے ساری بار اس لیے بتائی اس نے کہا کہ جب آپ جنگ چھوڑ کے لاہور منتقل ہوئے تو میں چھوٹا بچہ تھا اور جنگ میں جب آپ کی سپیچز ہوتی تھی تو ہم اس میں شریک ہوتے تھے اور آپ کے ہاتھ چومتے آپ کو دیکھتے تھے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے سنتے تھے چھوٹی نمبر میں اب لاہور چلے گئے پھر اس کے بعد وہ تنظیم بنی بعد میں پھر ہم ان کے ہاتھ آگئے تو ہماری تربیت ہوتی گئی برین ہاش ہوکے اب ہماری سوچ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں یہ ایک اپروچ ہے ہائیڈ لوگ الگ ہیں تو برین معاشق ہوتی یہ کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں کبائری ایلیا میں تو وہ دکھاتے ہیں جنت پر ہی ان کی چیننگ ہوتی ہے کئی انٹریبیوز آتے اس نے خود بتایا کہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ بدر اور احد کی کنٹینویشن ہے اور ہم جو مار رہے ہیں اس وقت اوروں کو نہیں مار رہے تھے فرقہ ورانہ جانتی ایک مسئلت میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بنجال ابو اللہ کی طرح کفار و مشیقین ہیں اور ان کو مار کیا اماز ابو بکر از عمر عثمان غنی ان کی سبوں میں ان کے پیروکاروں کے طور پر جنت میں شامد ہو رہے ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی باقی اسے سمجھایا وہ بات پر الگ ہے تو ایک گھنٹہ ڈیرھ گھنٹہ میں نے اس کو دیا اس کی آنکو میں آنسو آ گئے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اثر کیوں نہیں ہوتا ایک ڈیرھ گھنٹہ اس شخص پر میں نے لگایا اس نے مجھے بتایا کہ میں فلان کا چھوٹا بھائی ہوں میں دہر گیا اس کا بھائی علیان ایک زمانے میں وہ جب میں جھنگ ہوتا تھا تو زمانے وہ ہر وقت حقیقت مند تھا میری ینگ لائک ہوں اس نے کہا میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں میں نے اس کو ٹائم دیا اس نے کہا آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا سو مخالفت اختلاف سے مگر ہمارے دن میں آپ کی ذات کا اعترام ہے کہ دین پر جو بات آپ کہیں گے وہ جن کے ہم پیروکار ہیں ان میں کوئی بھی اتنا نولیجبل نہیں اس نے کہا تو پھر میں نے اس کو بریفنگ کی سمجھایا میں نے کہا بہت ظلم ہے یہ اور یہ ٹوٹن اسلام کے خلاف اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اس نے کہا کیا ممکن ہے کہ ہر ویزٹ پر جب سال پر باز ماتا تھا مجھے گھنٹہ ڈیر آپ سے مل سکی یعنی میں دو بار جاتا تھا عید الفطر پھر عید العظہ عید کے بعد میں نے کہا نیکس عید العظہ پہ آنگا یہ عید الفطر چیز آ جانا ملنے میں اب اس سے نادانی ہوئی یا کیا ہوا کہ اس نے وہ ساری نشست کے اثرات نیوز پر ہوئے اور تھوڑی سی ایک مائنڈ سیٹ کے چینج ہونے کا ایک پروسس شروع ہوا اس نے کسی دوست کو بتا دیا ہوگا وہ بات آگے پہنچ گئی اگلی عید پر میرے جانے سے پہلے ہی باز مرڈر وہ قتل ہو گیا اور چارڈ نئے ہو گیا یہ ایک رکھ ہے یہ بہت پڑے ایک مجرمانہ ایک گروہ ہیں جن کی سوچ اس طرح کے ہے کہ ان کے ہاں کوئی حال ہی اور نہیں ہے سوائے قتل و خارت کے اور یہ خوارج کی ایک سوچ ہے کہ پوری تاریخ میں چلی ہے مرزول اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ خوارج یہ بیس سے زائد مرتبہ میری امت کی تاریخ کے زمانوں میں اپیئر ہوں گے اور آخری طبقہ ہنگی اپیئر ہوتے رہیں گے آخری طبقہ ان کا دجال کے ساتھ اپیئر ہوتے اس کا ایک ریلیجیس اینگل بھی ہے آئیڈیولوجیکل کہ یہ ایک خارجی سوچ کا تسلسل ہے رد عمل بھی ہے غربت اور وہاں کی فرسٹیشن اس کے نتیجے میں جو پک ہو جاتے ہیں اور برین واشنگ کرتے ہیں وہ بھی کئی فیکٹرز ہیں بین الاقوانی ایشوز کا رد عمل بھی ہے مگر صحیح چیزوں کی باوجود ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح پوزیشن پر لا کے کھڑا کریں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں میں تو وہ فرض ادا کر رہا ہوں میں ہیڈ آف دا سٹیٹ نہیں ہوں کہ میں وہ سٹیپس اٹھاؤں جو اس حیثیت میں اٹھائے جا سکتے ہیں ان کو در سلا پلانے والے جو میرا منصب ہے اور جو میری اتھوریٹی ہے اس تک میں فرض ادا کر رہا ہوں باقی چیزیں جو کسی اور کے لیے ہیں وہ اللہ کو جواب دے رہا ہوں جہاد کے بارے میں میں سوال ہے کہ یہ جو افمانیوں کے لیے یہاں جسٹیپائی پر جہاد پرام فورن اگریشن میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں یہاں تک تو اس جات کے بھی دو رخ ہیں ایک انگل درست ہے کہ جس کا فورن اگریشن ہوتا ہے لینڈ اب جو پائی ہوتی ہے تو وہ اپنی قوم ملک اور اپنی زمین کی آزازی کی جنگ لڑ سکتے ہیں یہ دنیا کی ہر قوم کو حق آسل ہے سو مسلمانوں کو بھی آسل ہے یہ سیلپ ڈیفینس کی جنگ ہے اپنی ڈیپینڈنس کی جنگ ہے یہ جائز ہے مگر آپ اپنے جائز کو خلط مت کر کے غلط کر بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہ پوری دنیا کے لوگ جو دہشتگرد ہیں انہوں نے افغانستان میں آکے پناہ لے لی ہے اور پوری دنیا کی ایکٹیوئیز وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور افغانستان کے بعد پاکستان یونیون کو جگہ دے دی اب دنیا کا کوئی مول اس وقت پہلے زمانہ یہ تھا کہ اگر آپ انٹرنیشنل لاؤ کو سٹڈی کریں اور یو اینڈو کی ڈیویلپنٹس کو دیکھیں تو آپ جائزہ لیں گے اگر آپ ایک پچھلے پچاس ساٹھ سال کی اسٹری کو دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لاؤ کی ڈیویلپنٹس تو ایک وقت تھا کہ جو سوورنٹی آف دی سٹیٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پوری اقوام عالم نے سٹرگل کی اور سب سے اوپر قیمتی سوورنٹی آف سٹیٹ تھی سٹیٹ سوورنٹی اگر اس میں کوئی انٹرفیر کرتا ہے تو ہر چیز نیچے ہر چیز نیچے سٹیٹ سوورنٹی جو ہے جو اوپر ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ یو اینڈو بغیرہ کے سارے قواعد بنیں پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے سٹیٹ سوورنٹی پر بھی ہیومن رائٹس کو مقدم کر دی ہے کہ اگر ہیومن رائٹس انفرنج ہو رہے ہوں تو ہیومن رائٹس کے تحفظ کے لیے ایسا قدم کوئی بورک اٹھا لے جس میں سٹیٹ سوورنٹی بھی متاثر ہو جائے تو پرمیسیبل ہے نائنٹین نائنٹین نائنٹی ون کی ایو اینو کی قرارتا ہے اسٹیوٹی کانسل اور اس کے بعد کئی اقدامات میں میں انٹرنیشنل لوگ کی ڈیویلومنٹ بتا رہا ہوں تو سٹیٹ سوورنٹی پیچھے چلی گئی ہیومن رائٹس آگے آگے پھر ہیومن رائٹس کو بڑی اہمیت ملتی رہی چلتا رہا چلتا رہا اب ایک سٹیج ایسے آگئی کہ جو ٹیرورزم ہے اس ٹیرورزم نے سٹیٹ سوورنٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہیومن رائٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ جن کنٹریز نے ان لینڈ سیجورٹی کے لاز بنائے ہیں وہاں وہ سارے لاز جو ہیومن رائٹس کی تحریف ہمیشہ آپ سنتے پڑھتے تھے وہ پرائیمیسی کے رائٹس سارے ایبولش ہو گئے اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے خراب جن کیا ہے جبکہ ہیومن رائٹس میں یہ لاز تھا کہ آپ کو بتایا جائے گرین کیا تو سیجورٹی میٹر جو نیا ٹائٹل دیا گیا ٹیرورزم کے زمن میں اب اس نے ہر چیز کو پیچھے پھینک دی اب یہ پوری ورلڈ وائز سیچیوشن ایسی بن گئی ہے کہ اگر کوئی ملک بھی دہشتگردوں کو اپنے ہاں بنا دے گا اور وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ملک میں مداخلت بھی کریں گے سٹیٹ سوورنٹی بھی ٹھوٹیں گی ہومن رائٹس بھی ٹھوٹیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اقوام عالم یا کم سے کم مغربی دنیا نیٹو اس پر متفق ہو گئے ہیں آپ کے ملک کو دہشتگردوں سے پاک کریں تاکہ آپ کی سٹیٹ سوورنٹی اور اٹانومی میں مداخلت کرنے آپ کے ہومن رائٹس کو انفرنج کرنے اور آپ کی سرزمین پر آپ کر زیادتی ظلم کرنے کا کسی کو موقع نہ ملے اپنا گھر اگر کوئی صاف کر لے تو اس کے بعد پھر اپنا تحفظ بھی آسان ہو جاتا ہے تو مغانستان کا پروبلم بھی یہی تھا جو آج پاکستان کا ہے کہ اپنے ملک کے لیے ان کو جگہ دے دی اور وہ بیٹھ گئے آزادی ہو گئی اور پھر ان کے ٹھکانے بن گئے اور وہاں سے پھر جن ملکوں سے نکالے گئے تھے ان کے خلاف یا ویسٹن ورلڈ کے خلاف وہاں سے اپریٹ کرنے لگے تو اگر ایک ملک سے بیٹھ کے کوئی اپریٹ کرے یا جھوٹا اون بھی کر لے پتہ نہیں انہیں کیا بھی تھا یا نہیں تھا تو اون کر لے کہ ہم نے کیا ہے تو کوئی ملک آج مانے گا نہیں پھر آپ کے حکوم کو یہی بات آج پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے اگر ہم وہ ظلم ہیں بے گناہ جانوں کا لیا جانا اگر ہم اگر اس ظلم سے اپنا بچاؤ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سرزمین بھی تو دہشتگردوں اور جرائم پیشہ لوگوں سے پاکست نہیں چاہیے اگر ہم ان کا سربراہ اور سرغنا بالفرز اقوالی ٹو دیئر سٹوری وہ آپ کی اسلام آباد کے پاس وہ اپٹ آباد میں بیٹھا ہو اور پھر آپ توقع کریں کہ وہ گھوسہ آئے اور یہ کر دیا اور ہم سے اجازت نہیں لی تو وہ اجازت میں ایک اور اینگر سے بات کیوں لیں آپ سے اجازت سوال یہ ہے کہ اب آپ یعنی آپ کتنے افسوس کی بات ہے ٹی وی چینلز پر یہ ساری بیسیں ہو رہی ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر یہ بیسیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا ہم سے اجازت نہیں لی اور ہمیں اس پارٹیسپیشن میں دعوت دی ہے بغیر تنہ ایکشن کیا ہے میں اس کو اور اینگر سے لیتا ہوں وہ آپ کو کیوں شامل کریں وہ پہلے دن اپنی اناؤنسمنٹ میں رائٹ اور رون کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پاکستانی گورنمنٹ کو اس لیے نہیں بتایا کہ بتا جے تو آپریشن فیل ہو جاتا میں بیس کر رہا ہوں کہ سٹوری درست ہے کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے ریبٹ نہیں کیا تو اس صورت میں وہ کیوں بتائیں آپ کو کہ آپ کے پاس اگر ایپٹ آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ جس کی تلاش میں ساری دنیا نگلی ہوئی ہے بچھلے بیس سال سے اور آپ کے پاس بیٹھا ہے تو کیا آپ کے نالج میں نہیں کہ ایجنسیوں کو نہیں پتا گورنمنٹ کو نہیں پتا کس نے بلا کے بیٹھایا ہے کون تحفظ دیتا ہے کون لوگ آفٹر کرتا ہے جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ he is there then why they will inform you why they will invite you to participate in that action